رمضان، 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 یا حبیب، رمضان، رمضان مغفرت کے حوالے سے مرز کر رہے تھے کہ جب بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو ہمارے ہاں ایک روٹین کی چیز ہے کہ استغفر اللہ کہہ دیا کسی بری بات پر کانوں کو ہاتھ لگا دیا لیکن اس کا معنی اور مفہوم پیش نظر نہیں ہوتا یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس دور کے اندر آر سے سیکڑوں سال پہلے کہ لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب یہ استغفار کرتے ہیں تو انہیں چاہیے اس پر بھی ستر مرتبہ استغفار کریں یہ مغفرت بھی اتنے غلط اور بھونڈے طریقے سے مانگتے ہیں کہ اس پر بھی انہیں ستر مرتبہ مغفرت مانگنی چاہیے تو مغفرت پر وہ ستر بار مغفرت کا فرما گئیں تو ہم اگر اپنے جرموں قصوروں معاصی کی اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کریں اور اس پر حال یہ ہو کہ بغیر کسی تصور بغیر کسی قلبی حضوری بغیر کسی توجہ اور ارتکاس کے توبہ 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 کانوں کو ہاتھ لگا لیا صرف استغفار اللہ کہہ دیا تو سب یہ ہماری روٹین کا حصہ ہے اب گناہ سے بخشش چاہنی کس طرح ہے تو اس کے بارے میں فقہ تھوڑی سے بات آپ کو یہاں ہی روکتا ہوں تو اگر مثال کی طور پر کوئی اگر ایسا کر رہا ہے اور اس کے جملوں کے اندر ہی استغفار اللہ استغفار اللہ آ جاتا ہے اور اس کے اندر وہ اقول آپ کے کہ وہ سچائی والی چیز نہیں ہے بس اپنے حوالے سے ہمیشہ اس کے زبان کے پر ہی وہ لفظ چڑھا ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سیٹ کریں انشاءاللہ میں یہ آخر میں ارز کرتا ہوں لیکن ہمارے فقہہ نے جو مغفرت کا طریقہ کار بیان کیا کہ چونکہ عشرہ مغفرت ہے تو ہمیں بالخصوص یہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہم نے بخشش چاہنا کس طرح ہے مغفرت طلب کس طرح کرنی ہے تو سب سے پہلے انسان یہ توجہ کرے کہ مجھ سے کیا کیا جرم سرزد ہوئے یقیناً اس میں حق اللہ بھی ہے حق العبد بھی ہے حق اللہ سے مراد نمازیں روزہ حج زکاة ہم نے سب چھوڑ دیا حق العبد کا مطلب ہم نے کسی کا مال کھا لیا کسی کی جائدات دبا لی کسی کا دل دکھا دیا کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچا دی اب یہ دونوں طرح کے جو جرائم ہیں اس کی اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنے کا طریقہ کار کچھ جدہ ہے پہلی صورت حق اللہ اللہ سے عرض کرنا مولا نمازیں روزہ حج زکاة وغیرہ جتنی بھی چیز ہیں میں نے یہ ادا نہیں کیا معاف فرما دے تو فقط یہ سمجھنا یا اللہ معاف فرما دے تو معافی کامل ہو جائے گی نہیں دو چیز ہیں اس کے اندر نمبر ایک اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا کے مولا مجھ سے نمازوں کی ادایگی نہیں ہو سکی قضا ہو گئیں یہ قضا کا جرم معاف فرما دے اب اس کے ساتھ نماز کو ادا بھی کرنا پڑے گا زکاة دس سال کی ادا نہیں کی اللہ میں نے دس سال کی زکاة نہیں دی معاف فرما دے نہیں توبہ بھی کرنی ہے سچے دل کے ساتھ اور پھر سابقہ سالوں کی زکاة بھی ادا کرنی ہے یوں ہی روزیں نہیں رکھے پانچ سال سے دو سال سے یا گرمی کی شدت کو بہانہ بنا کر فقط نفسانی خواہش کی بینہ پر روزہ چھوڑ دیا اب کہہ رہے ہیں مولا مجھے معاف فرما دے تو معافی بھی طلب کرنی ہے اور ساتھ میں اس کی قضا بھی ادا کرنی ہے یہ ہے حق اللہ کا معاملہ اسی طرح حج بھی ہے حج کسی پر فرض ہو گیا اور وہ کہتا اللہ مجھے معاف فرما دے نہیں حج کرنا پڑے گا اور اگر اب اس کے اندر قوت نہیں ہے تو پھر اسے کسی کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ میری طرف سے حج کر لو حج بدل کے لیے کسی کو مقرر کر دے یا ابھی تک مقرر نہیں کیا تو پھر مرتے وقت وسیعت کر کے جائے کہ میری طرف سے حج بدل کروا دینا تو یہ ہو گئے حق اللہ سے متعلق یوں ہی حق العباد اگر ہم نے بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور رمضان کے سشرہ مغفرت کے اندر ہم دو چار آنسو بہا کر کہیں اللہ میری کامل بخشش فرما دے تو بخشش بلکل ہم نے اللہ سے طلب کرنی اور بخشش ہوگی جب ہم کہہ رہے ہیں مولا میں نے کسی کا مال دبا لیا کسی کا مال غصب کر لیا کسی کی جائدات ہتھیالی چوری کی ڈکیتی کی موبائل چھین لیا کسی کو قتل کر دیا جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں لیکن اس کا دوسرا حصہ بھی ہمیں پورا کرنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ جس کا ہم نے حق دبایا اس کا حق ادا کریں اگر کسی کا مال چوری کیا تلاش کر کے اس کو مال پہنچائیں اگر وہ بندہ نہیں ملتا تو پھر اس کی طرف سے مال صدقہ کریں اور اگر اتنی طاقت ہی نہیں کہ اس کی طرف سے مال صدقہ کر سکیں تو پھر اب اس کے لئے کسرت کے ساتھ استغفار کرتے رہیں اور ثواب عصال کرتے رہیں یوں ہی اگر موبائل چھین لیا اور اب ہمیں توفیق ملی کہ ہم اچھائی کی طرف آجیں اور ہم کہیں یا اللہ میں نے پانچ سو موبائل چھینے تھے مجھے معاف فرما دے تو یہ معافی تو بالکل ہے کہ اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی لیکن یہ پانچ سو موبائل اس کے مالکان تک پہنچانا پڑیں گے نہیں پتہ کون مالک ہے اب یہ کیا کرے اس کی رقم صدقہ کر دے اس کی طرف سے اور اگر رقم بھی نہیں ہے پھر وہ ہی ہے کہ اس کے لئے کسرت کے ساتھ بہت روش پر تھی اب بھی کچھ ہے لیکن بہرحال پہلے کے مقابلے میں کرم ہو گیا بہت زیادہ تو اگر بالفرص کسی کوئی ایسا شخص توبہ کر رہا ہے مغفرت مانگ رہا ہے تو یہ مغفرت فقط یہ کہنے سے اللہ میں نے چار قتل کی مجھے معاف کر دے نہیں جس کو قتل کیا اس کے ورسہ کے پاس جا کر اس سے اس قتل کو معاف کروانا پڑے گا اگر وہ کہتے ہیں ہم معاف نہیں کرتے ہیں ہمیں دیت دو تو دیت دینی پڑے گی اگر وہ قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی پیش کرنا پڑے گا اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو نے میرے باپ کو مارا تھا اچھا تو تھا قاتل لہٰذا ہم تجھ سے دیت طلب نہیں کرتے قتل کا بدلہ قتل ہے فانسی پہ لٹک جا جا کر تو اب یہ معافی کامل اس وقت ہوگی کہ جب فانسی پہ لٹکیں گے تو ہماری ہیں تو دین سے اتنی دوری ہے ہم نے فقط اپنی ظاہری چیزوں کو معذرت بنیاد بنا کر یہ سمجھ لیا ہے اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم شریعت کو اپنی نظریے سے اور اپنی طبیعت کے مطابق ڈھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار میں نے کر لی نا خطہ اللہ بخشے گا ہم حرام کمارے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا سود پہ مال لے رہے ہوتے ہیں اللہ معاف کر دے گا رشوت لے رہے ہوتے ہیں پھر مسجد میں آکے دو ٹکرے مارتے ہیں کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا بھائی تو انہیں رشوت لی ہے یا کوئی شخص حرام مال لے رہا ہے یا سود کا سود کا کاروبار کر رہا ہے میرے پیارے بھائی آپ نے سب کام کی ہیں رشوت کی کسی کا حق دبانا ہے سود یہ بھی کسی کا حق ایک طور پر دبانا ہے یہ سب چیزیں واپس کرنی پڑیں گے بالخصوص ہمارا وہ طبقہ جو نیچلے لیول پر یعنی ملازمین ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی سوچیں آلہ افسران وہ بھی سوچیں حکام بالا وہ بھی سوچیں پوری زندگی کالے کرتوت کرتے رہے ہیں اور سوچیں جا کر حج کر لیں گے یا ہم جا کر عمرہ کر لیں گے سارے گناہ دھل جائیں گے واقعی حج کر کے حق اللہ بھی معاف ہوتے ہیں حق العباد بھی معاف ہوتے ہیں لیکن حق اللہ کی معافی کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں معاف ہو گئیں وہاں پر بھی عدا کرنی پڑیں گی حج کے بعد بھی عدا کرنی پڑیں گی حق اللہ مزدلفہ میں جا کے معاف ہوگا اس کا مطلب اب یہ نہیں کہ بندوں سے معافی نہیں مانگنی ہے اللہ ان کو رازی کر دے گا لیکن اگر کسی کے دس لاکھ دبالی ہے تو اس کو دینا پڑیں گے بہرحالی اس تصور کے ساتھ اگر مغفرت کو ہم حاصل کرنا چاہیں تو انشاءاللہ اب کامل مغفرت ہوگی دعا کی قبولیت کے بعد وہ کہا جاتا ہے اس سے پہلے ایک اور سوال یہ کہ مثال کے طور پر ایک شخص رشوت کے اس ادارے کے اندر ہے جہاں اس کی مجبوری ہے کہ وہ کام کرائے بغیر رشوت دیئے بغیر جو نے کام نہیں ہوتا ایک تو یہ دوسرا یہ کہ وہ جس جگہ پہ بیٹھا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں رشوت نہیں لوں اور کیا کہتا ہے صحیح طریقے سے چلتا جو ہوں تو اس کے کیا کہتا ہے ٹرانسفر پہ ٹرانسفر ٹرانسفر پہ ٹرانسفر کرا دے تو اس حوالے سے وہ کیا کرے کیا چیز مانگے کیا رب سے دیکھیں اگر کوئی ایسی پوسٹ ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہیں کہ رشوت لیے بغیر ہم اس پہ برقرار نہیں رہ سکتے یا کسی ایک مقام پہ نہیں رہ سکتے ٹرانسفر ہو جائے گا تبادل ہو جائے گا کیونکہ اطراف کے لوگ کہتے ہیں اس کے آتی جو ہے ہمارا کھاتا بند ہو گیا لہٰذا اس کو کک مار کے کہیں اور بھیجو اگر اس جاب کو تبدیل کر سکتے ہیں تبدیل کرنا ہے اور اگر تبدیل نہیں کر سکتے ٹرانسفر ہو رہا ہے تو ٹرانسفر کو قبول کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا مجھے اس پر استقامت اتا فرما ہمارے مشاہدے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو رشوت سے بچاتے ہیں حرام مال سے بچاتے ہیں پچاس ہیوں لوگ ان کا ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اس نیکی کی برکت سے ان پچاس افرات کا تو ٹرانسفر کروا دیتا ہے لیکن یہ اپنے مقام پر موجود مضبوطی ہو اور اس کے اندر ایمان کی مضبوطی انسان کو آگے لے جاتی ہے آپ کی طرف آتا ہوں جعوید قادیس اب کیا پیش کریں گے کاشید کاشیے دعا میری موجزے میں ڈھل جائے کاشیے دعا میری موجزے میں ڈھل جائے کاشیے دعا میری کاشیے دعا میری موجزے میں ڈھل جائے کاشیے دعا میری موجزے میں ڈھل جائے موجزے میں ڈھل جائے سامنے مدینہ ہو میرے سامنے مدینہ ہو اور تم نکل جائے سامنے مدینہ ہو میرے سامنے مدینہ ہو اور تم نکل جائے کاشیے دعا میری ہم ہم گناہ گاروں پر آپ جو کرم کر دے ہم گناہ گاروں پر آپ جو کرم کر دے آپ جو کرم کر دے ہم گناہ گاروں کی میرے آقا ہم گناہ گاروں کی زلدگ سنبھل جائے سامنے مدینہ ہو ناتی وسیلہ ہو ناتی خزینہ ہو ناتی ناتی وسیلہ ہو ناتی ہی خزینہ ہو ناتی ہی خزینہ ہو ناتی کے وسیلے سے میرے آقا ناتی کے وسیلے سے ہر عذاب ٹل جائے سامنے مدینہ ہو سبحان اللہ حضرت آپ کی طرف آتا ہوں کوئی سوال کہ کہتے ہیں جس طرح حج کی طرف بات نکل گئی عرفات کا میدان جا رب سارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے اور ایسا کہ جسے ماں کی پیٹھ سے پیدا ہونے والا بچہ اس سوالے سے کیا کہیں گے ان کی نمازِ روزِ زخاة بلکل میدانِ عرفات یا مزدلفہ میں جا کر حق اللہ یا حق العبد معاف ہوتے ہیں اس کا ہرگز یہ تصور ہمیں نہیں لینا چاہیے کہ بلفرض اگر کوئی شخص مزدلفہ عرفات میں موجود ہے اور اس نے دس سال سے نمازیں نہیں پڑھیں تو اب یہ نمازوں کی قضا ہی نہیں کرے گا روزیں نہیں رکھے تو روزوں کی قضا نہیں کرے گا معذور ہو گیا تو فدیہ نہیں دے گا اس کی تاخیر کا گناہ وہاں پر معاف ہوتا ہے اللہ فرما دا ہے ٹھیک ہے تو انہیں نمازیں چھوڑ دیں اتنے عرصے اور چھوڑے رکھی ان کو ابھی تک عدا نہیں کیا میں نے معاف کر دیا لیکن تو عدا کر لے تیرے پاس موقع ہے اسی طرح مزدلفہ میں بھی یہی معاملہ تھوڑی سی اور وضع چاہوں گا تھوڑی سا اور سوال کو ذرا سے اور کھول کرنے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی ہماری وہ ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں میں اس پروگرام کو تو ذرا سے غور سے سنیے گا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں اور بڑی جامعہ بات ہے جو حج پر جاتے ہیں عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اور عرفات کے میدان میں اللہ پاک دعاوں کو قبول کرتا ہے اور اس وقت ایسا ہو جاتا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ تو اسی حوالے سے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنی باریکی ہے اور کتنی وہ چیز ہے اس پر غور فرمائیے گا بلکل سلیم بھائی جو اپنے توجہ دلائے لوگوں کی یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری ہوتا ہے یہ چالیس سال گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جا کے حج کر لیں گے سب معاف ہو جائے گا تو سوچنا چاہئے اس طرح معاف نہیں ہوگا وہ تاخیر کا گناہ معاف ہو رہا ہے نہ عبادات میں اور حق العبد اللہ راضی کروا دے گا لیکن اگر کسی کا مال دبایا ہوا ہے اور ہم دینے پر قدرت رکھتے ہیں اور یہ سوچیں کہ حج کر کے ہم پر سے دس لاکھ کی ادائیگی معاف ہو جائے گی تو پھر یہ تو بہت زیادہ جرعت ہے اور اس کو روایت میں یوں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص گناہ کی امید پر توبہ کرے یعنی توبہ کر رہا ہے مغفرت مانگ رہا ہے اور پھر اس کا اراد ہے یہ کہ پھر دوبارہ گناہ کروں گا مغفرت طلب کرتے پھر گناہ کروں گا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص اپنے رب سے تھٹا کرنے والا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا کے ساتھ مزا کرنے والا ہے مازاللہ حالانکہ اس کے ساتھ کون کر سکتا ہے یہ سارا معاملہ لیکن یہ اپنے زوم میں یہ سب کچھ کر رہا ہے یہ الگ بات ہے بندہ سچی توبہ کرے اور پھر گناہ سرزد ہو جائے یہ الگ چیز ہے لیکن گناہ کی بخشش کی امید پر پھر دوبارہ گناہ کرنا توبہ کر کے پھر دوبارہ گناہ کی طرف چلے جانا یہ بری بات ہے تو مزدلفہ میں پہنچنے والوں کو بھی چاہیے معافی ہوگی وہاں پہ انشاءاللہ معافی ہوگی اور وہاں پہ یقین رکھنا چاہیے اللہ راضی کروا دے گا ہم نے جن کے حق تلف کیے ہیں لیکن اگر ادائی کی ذمہ میں کسی بیوہ کے چار پلوٹ دبا دیئے تو ایسا تو نہیں اب یہ دوا کی بیٹھے رہے ہیں اس کو واپس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرت تھوڑی سی بات کیونکہ اور بھی کھولنا چاہتا ہوں کیونکہ جس طریقے سے ماشاءاللہ بڑی پیاری اچھی گفتبو چل رہی ہے اور آپ نے کہا کہ مزدلفہ تک پہنچنے کے بعد عرفات کا میدان کے اندر ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہے اللہ پاک معاف کرتے تھے تو وہ جو نمازیں وہ جو روزیں وہ جو زکاةیں اس حوالے سے تھوڑی سی واضح بات نہیں آئی کہ جو ایک طرف تو ہمارے پاس یہ بات بھی آ رہی ہے کہ کسی کے چالیس قتل کرنے کے بعد وہ حچ پہ پچھلے جاتا اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دیں گے یہ والی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہے یہ چالیس قتل کرنے کے بعد ایک حچ کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ معافی کی قبول ہو گیا دوسری ایک اور بھی بات میرے ذہن کے اندر آ رہی تھی پہلے اس بات کی وضاحت ہو جائے پھر اس کے بعد میں دوسری بات ہم اس بات کو بالکل واضح کر چکے ہیں اس حوالے سے کہ جو شخص عرفات یا مزدلفہ میں پہنچ کے یہ سمجھ رہے کہ یہاں حق اللہ یہاں حق العبد معاف ہو گئے تو ہم بار بار یہ عرض کر رہے ہیں کہ حق اللہ معاف ہونے کا مطلب ہے کہ عبادات نماز روزہ حج زکاة واجبات اس میں جو اس نے کوتاہی کی کی ادا نہیں کیا عدائیگی میں تاخیر کی ایک تو ہے عدائیگی میں تاخیر کرنا میرے وہ ناظرین جو غور سے دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو ضرور کیا کہتے ہیں اس چیز پر توجہ کریں میں بار بار سوال اسی لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ کی ساری چیزیں کلیر ہوتی چلی جائے تو یہ دو چیزیں ایک ہے عدائیگی میں تاخیر تو وہاں جا کے عدائیگی میں تاخیر ہوئی ہے یہ معاف ہو جائے گی لیکن عدائی کرنا وہ اب بھی ہم پہ لازم ہے وہ عدائی کرنا پڑے گا لیکن یوں ہی مزدلفہ کے اندر بھی معاملہ ہے حق العبد دبا دیا وہاں پہ اللہ بندوں کی حق معاف فرما دے گا یعنی ہم نے کسی کی حق میں کتاہی کی مطلب انہیں ہم سے رازی کروا دے گا لیکن اگر ہم نے کسی کا مال دبایا ہوا ہے تو وہ ہمیں دینا اب بھی لازم ہے بدستور اس کا مطالبہ ہمارے ذمہ میں رہے گا اگر ہم اس امید پر حج کرتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ کر دس سال لوگوں کے حق دبا کر گناہ کر کے میں جاؤں گا اور ماں کے پیٹ سے جس طرح بچہ آتا ہے ایسے ہی پاگو صاف نکل آؤں گا تو بلکل یہ تصور نہیں ہے اور پھر یہ تو وہی ہو گیا ہے کہ توبہ کی امید پر یہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے تو ایسا شخص دھوکے کے اندر مبتلا ہے اس کو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں بھی کرنی چاہیے اور قضہ نمازیں لازمی اور قضہ روزیں قضہ حج اس طرح کی ساری چیزیں بھی آنی چاہیے تو ایسے کون سے شخص ہیں حضرت جن کی مغفرت نہیں ہوتی مغفرت بالخصوص جو احادیث میں اور روایتوں میں بیان آیا وہ شخص جو تعلقات منقطع کرنے والا ہے رشتوں کو کاٹ دینے والا ہے بڑی مشہور روایت ہے کہ جو مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے بغیر کسی شرع عذر کے تین دن سے زیادہ تعلق منقطع رکھے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پھر اس کے عامال اوپر نہیں چڑھتے اس کے عامال مقبول نہیں ہو پاتے یوں ہی وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو ستانے والا ہے اس کے عامال مقبول نہیں ہو پاتے تو یہاں پر میں اسی کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں چیزوں کو کہ وہ کون سا شخص ہے جس کی مغفرت نہیں ہو پاتی یعنی اس کا کوئی عملی قبول نہیں ہو رہا اس کے عمل لٹکے ہوئے ہیں جو رشتوں کو توڑ رہا ہے جو والدین کو ستا رہا ہے اور جو شریعت کے مطابق بیان کیے گئے طریقہ مغفرت کو فالو نہیں کر رہا ان کی مغفرت نہیں ہو پاتی بہت جامعہ بات ہو رہی ہے اور بہت اچھی بات ہو رہی ہے اور میرے وہ ناظرین بڑے غور سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ ساری چیزیں کلیریفیکشن کی طرف جارہی ہے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جو بھی ناظرین اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہا اللہ پاک کے ساتھ کہے جاریے کی صورت بنا کے سارے کے سارے سواب سے مستفیص فرمائے ناظرین یہاں ہمیں اشارہ ہو رہا ہے بریک کا یہاں لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد موسیقی